اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں منظر عباس محمدی یوٹیوب چینل اور ہاں میں ہوں منظر عباس محمدی اور ہمارے ساتھ موجود ہے راشد خان پہلوان اور یہ مختلف کھیلوں کے مہر ہیں راشد خان کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کون کون سی کھیلوں کے مہر ہیں جی میں بتا سکتا ہوں میں فیلال تو کبڑی اور کشتی اور بہت سی گیموں میں کھلنا چاہتا ہوں تو انشاءاللہ میں ابھی سالوں گا آگے اللہ خیر کرے گا میں آگے بھی جاؤں گا انشاءاللہ جب تب آپ میرے ساتھ ہیں ہم ایسے میند کرتے رہیں گے اور صبح کے ساتھ کرتے رہیں گے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ پرتیلے کافی ہیں اور بڑے بڑے موٹے موٹے جو پہلوان ہوتے ہیں ان کو آپ گرا لیتے ہیں لیکن دیکھنے میں تو آپ میری طرح کمزور نظر آ رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے بس یہ تو ایک اللہ کا نظام ہے جو ٹک تھا ویسا نہیں ہوتا جو ٹک تھا وہ ایسا نہیں ہوتا میں ویسے ہوں لیکن پرتیلہ ہوں کہ مجھ میں اتنی صلاحیت ہے کہ میں کسی کو چکمہ دے سکتا ہوں لیکن پرتیلہ زیادہ لازمی فٹنیس ہے ورزش کی وجہ سے زہانہ جو ہم ورزش کرتے ہیں صبح کی اور واق کرتے ہیں اس کی وجہ سے اور کام کرنے کی وجہ سے کام کرنے میں سالہ دن ویسے ہی جانوروں کو پتھے ڈالتا ہوں پتھے کارتا بھی ہوں کام بہت کرتا ہوں اس لیے میری پتھے کیا ہوتے ہیں گھاس گھاس میں جانوروں کو چارہ بھی ڈالتا ہوں میرے اپنے ماشاءاللہ جانور ہیں بارہ تیرہ ہیں میں ان کی دیکھ پر کرتا ہوں میں پاسٹیر سکول بھی جاتا ہوں کالج بھی جاتا ہوں ماشاءاللہ تو اس لیے صبح کے ساتھ مذہر عباس محمدی کے تھوڑا ٹائم ہی دیتے ہیں کہ چلو اس کا جو چینل ہے اس کو منٹائز کیا جائے تو اللہ خیر کرے گا آپ زیادہ زیادہ سبکرائب کریں اور وال آئیکن یہ ہوتی ہے اس کو دوا کے آل پر کلک کر دیں ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے تھوڑی سے ایکسرسائز اور یہ دیہات یعنی ویلیج کے مناظر آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا ویڈیو کو لائک کیجئے یہ کس کی قبریں نکلی پڑی ہیں یہ فیلال تو ایک ہمارا پتھانا ایک ڈریور ہے وہ میہ نے ایک ٹریک پر سکھ رہا تھا اچھا تو اس نے جان کر یہاں آکے نا تو جان کری کون سا؟ امار فاروق تو اس نے یہ ٹریک پر جان بوجھ کر نشان لگا ہے لیکن وہ اب بوت ڈریور بن گیا ہے تھوڑا بوتا لیکن اب وہ چلا آئی سکتا ہے لیکن اس دن وہ یہاں پریکٹس کر رہا تھا اور اس کی جو اب بوت اس کا پیچھے پیچھے آ گیا یہ آپ دیکھنے ہیں پھر اس کو بھاگنا پڑا یہاں سے کیا خوبصورت مناظر ہے ابھی موسم برشاہ برسات ہوئی ہے ابھی ہمارا نوجوانوں سے کتاب بھی چلے گا یہ ہمارے گندم جا یہ ابھی میں diamond اسلام علیکم میرے نوجوان دوستوں جو یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ان سے میں کچھ گزارشات کرنا چاہ رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ ہماری صحیح اچھی رہتی ہم ہر وقت سوس رہتے ہیں یا ہر وقت ذہنی خوشکی اور پیرو میں جلن ان چیزوں کے جن کو مسائل ہیں یا جو بھی مسائل ہیں سریعت کے حوالے سے تو میں نوجوانوں سے یہ کتاب کرنا چاہتا ہوں کہ وہ زیادہ سے زیادہ اکثر سائز کریں صبح کی سائر کو اپنے لیے ضروری بنائیں واق کریں اور نوجوانوں کو بس اکثر سائز یعنی ورزش کی ہی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اگر ان کے انرجی ٹوٹتی رہے تو پھر تو وہ صحت ماند رہتے ہیں ورنہ احتلام جریان وغیرہ کے ان کو مسائل ہوتے رہتے ہیں آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم روزانہ صبح کی سائر کے لیے نکلتے ہیں باوجود اس کے کہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم بہت ہی کمزور نظر آ رہے ہیں مگر ہم اتنے کمزور نہیں ہیں یہ ہماری فٹنس ہے چلو آجی کیس morی تکتے ہیں موسیقی موسیقی یہ اگلا کتاب ہم اپنے نوجوان دوستوں کے ساتھ خوراک کے حوالے سے کرنے جا رہے ہیں کہ وہ اپنی خوراک کا بہت ہی جگہ سے آتا ہے اس حوالے سے وہ زیادہ سے زیادہ پانی پیئے کیونکہ پانی جو ہے وہ انسانی جسم کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور اس کے علاوہ خوراک یہ جو شہری بچی ہیں یہ سموسوے برگر پیزا یہ کھانا چھوڑا ہے برنہ جس طرح برگر اور پیزا نرم نرم ہوتے ہیں بلکہ اسی طرح آپ نرم نرم ہو جائیں گے اور بہت یل ختم ہو جائیں سمجھ آ رہی ہیں تو خوراک کے حوالے سے دوست کا زیادہ زیادہ استعمال کریں اور جن کو کمزور ہی ہے وہ خجور لے لیں اور دوست کے ساتھ خجور کھیں اور کھانا جو ہے ابھی بھوک باقی ہو تو کھانا چھوڑ دیں زیادہ کھائیں گے تو زیادہ آپ خمزور پڑ جائیں گے جسنا برہلر جو ہے نا یہ ہر وقت کھاتا رہتا ہے جس کا جو پہی رہتا ہے اس میں ہر وقت خوراک پڑی ہی گاتی ہے ہر وقت جب وہ جی چاہے کھاتا ہی گاتا ہے اس لئے وہ دو اٹھائی ماہ میں بلکل ہی بہت بڑھا ہو جاتا ہے ملوی صاحب آپ دیکھ رہے ہیں یہ اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے ملوی صاحب لے آونا ملوی صاحب ملوش ملوش ملو شک wraps